رمضان کے اس پاک اور بابرکت مہینے میں ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خود کو جتنا زیادہ سے زیادہ گناہوں سے روک سکے روکے تاکہ تقوی حاصل کر سکے اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تقوی اسے کہتے ہیں کہ انسان حکم خدا کو سر جھکا کے مانے اور گناہوں سے خود کو بچائے اسی کا نام تقوی ہے اور کوئی بھی انسان خود کو گناہوں سے صرف تب ہی بچا سکتا ہے جب اس کو علم ہو کہ اسلام میں کون کون سے گناہ ہے جن گناہوں سے دور رہنے کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم مکمل تقوی کے ساتھ ایسی زندگی گزار سکیں جیسی زندگی اللہ ہم سے چاہتا ہے اسی لئے ہر مسلمان کے لئے واجب ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ وہ گناہ کون کون سے ہیں جس سے بچنے کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے اسی لئے ہم نے یہ لانگ فارم ویڈیوز کی یہ پہلی نئی سیریز شروع کری ہے جس کا نام ہے گناہ کبیرہ جو کہ ہمارے ایک عظیم عالم دین چہید آیت اللہ دست غیب شیرازی کی عظیم کتاب گناہان کبیرہ پر بیزڈ ہے اسلام میں گناہوں کو دو کیٹگریز میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے ایک ہے گناہ کبیرہ یا پھر میجر سنس یعنی اسلام میں جو بہت بڑے گناہ ہیں اور دوسری کیٹگری ہے گناہانے صغیرہ یعنی سمالر سنس مولا علیہ السلام سے روایت ہے کہ سب سے بڑا گناہ وہ ہے کہ جس کو کرنے والا اس کو چھوٹا گناہ سمجھے یعنی کسی بھی گناہ کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے کرتے کب بڑے بڑے گناہ یعنی گناہ کبیرہ کرنے لگ جاتا ہے اس کو پتا بھی نہیں چلتا اسی لئے ہمیں چاہیے کہ خود کو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کرنے سے بھی روکیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں جو دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑے اور ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھے اور گناہانے کبیرہ سے دوری اختیار کرے تو جنت کے دروازے اس کے لئے کھول دیے جائیں گے اس کے بعد آپ نے سور نساء کی اس آیت کی تلاوت کی جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم گناہانے کبیرہ کو چھوڑ دو یا گناہ کبیرہ سے خود کو بچا لو تو میں تمہارے چھوٹے گناہ یعنی گناہانے صغیرہ کو بخش دوں گا اور بدلے میں تمہیں جنت نصیب ہوگی شفاعت کے باب میں ملتا ہے جو انسان گناہ کبیرہ کرے لیکن توبہ نہ کرتا ہو تو ایسا انسان فاسق ہے اور اس انسان کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں اور اس انسان کی گواہی بھی قابل قبول نہیں اور جب یہ انسان مرے گا تو اس پر عذاب الہی نازل ہوگا مگر یہ کہ اللہ کا فضل و کرم اس میں شامل حال ہو جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کے شفاعت اس کو حاصل ہو جائے کیونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری شفاعت میری امت کے ان افراد کے لیے زخیرہ کی گئی ہے جو گناہ کبیرہ کے مرتقب ہوتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیکن ایسے افراد جو خود کو ان گناہ کبیرہ سے بچاتے ہیں یعنی اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے لیے بے حساب نے کیا ہے لیکن شفاعت کی امید میں گناہ کرنا اور توبہ نہ کرنا بلکل ایسے ہے کہ جیسے زہر کھانا اور پھر یہ سوچنا کہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور علاج کرا لے گا کیونکہ اکثر زہر انسان کے جسم میں اس حد تک اثر کر چکا ہوتا ہے کہ پھر انسان کا علاج بھی ممکن نہیں ہوتا اور اس کی موت پکی ہو جاتی ہے اسی لئے ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی یہ غلطی نہ کریں اسی لئے اسلام میں گناہوں سے پرہیس کرنا اچھے عمل بجا لانے سے زیادہ افضل ہے یعنی خود کو گناہ سے بچانا کہیں زیادہ افضل ہے کسی نیکی کا کام انجام دینے سے اس بارے میں کتابوں میں انگنت روایات بھی موجود ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک لقمہ حرام نہ کھانا اللہ کے نزدیک دو ہزار رکعت مستحب نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے اور آپ کو بتا دیں کہ گناہ کبھیرہ انسان کے اچھے عمل کو بھی ضائع یعنی ختم کر دیتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے گناہ کبھیرہ کو انجام دینے کا یعنی گناہ کا عذاب تو انسان کو ملے گا ہی ساتھ ساتھ دو اچھے عمل آپ نے انجام دیئے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے گناہ کبھیرہ کرنے کی وجہ سے اور بہت زیادہ گناہ ایمان کو ختم کر دیتے ہیں کیونکہ شفاعت بھی صرف تب ہی حاصل ہوگی جب انسان ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان گناہوں میں اتنا کھو جاتا ہے کہ توبہ کرنا بھی اس کو یاد نہیں رہتا اور ایمان کا نور اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے اور انسان شک میں پڑھ کر انکار تک کی حد تک پہنچ جاتا ہے اور پھر اس کی موت ہو جاتی ہے ایسے انسان کی مثال بلکل ایسے انسان کسی ہے جس نے یہ سوچ کر زہر کھا لیا تھا کہ ڈاکٹر اس کو بچا لے گا لیکن ڈاکٹر کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اس کی موت ہو گئی گناہ دل کو سیاہ یعنی کالا کر دیتے ہیں الکافی میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ انسان کے دل میں ایک سفید نقطہ ہوتا ہے اور یہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس سفید نقطے سے سیاہ نقطہ یعنی بلیک ڈاڈ نکل آتا ہے اگر توبہ کر لے تو یہ بلیک ڈاڈ مٹ جاتا ہے لیکن اگر یہ انسان گناہوں میں ڈوب جائے تو دل کی سیاہی بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو ایسے دل کا مالک کبھی بھی خیر کی طرف رجوع نہیں کر سکتا سیاہ دل پر واضو نصیحت کا بھی اثر نہیں ہوتا یعنی یہ ناحق کا چہرہ دیکھ سکتا ہے اور ناحق بھی پہچان کر سکتا ہے نہ ہی یہ انسان نصیحت قبول کرتا ہے اور نہ ہی خیر و خوبی کا راستہ اس کو نظر آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ کوئی شخص کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس کو عملاً بجا نہیں لاتا کبھی بندہ گناہ کا کام کرتا ہے اور اللہ اس کو دے کر فرماتا ہے کہ میری عزت کی قسم میں اس کے بعد تجھے ہرگز نہیں بخشوں گا پھر ایسے انسان کو نہ توبہ کرنے کی توفیق ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں اس انسان کا گناہ بھی بخشا نہیں جاتا اسی لئے اللہ مجلسی نے اسی حدیث کے بارے میں فرمایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے تمام گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے کیونکہ ہر گناہ سے یہی گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ درگزر کرنے کے قابل ہو اسی لئے اہل ایمان کو اپنے پرانے گناہوں سے ڈرتے رہنا چاہیے کیونکہ ہمارا کوئی بھی گناہ ہمیں پروردگار کی نظروں سے گرا سکتا ہے جس کی وجہ سے ہم مغفرتِ الہی سے محروم تک ہو سکتے ہیں ایسے گناہوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی گناہ کریں اور اس کی توبہ نہ کریں اور اس گناہ کو کرنے کا آپ کو افسوس نہ ہو تو ایسے گناہ آپ کو مغفرتِ پروردگار سے دور کر سکتے ہیں اسی لئے انسان کو چاہیے کہ گناہوں سے توبہ کرتا رہے اور رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے خاص کر کے ان گناہوں کے لئے جو ہمیں یاد ہے اور ایسے بھی گناہ جو ہم نے کیے لیکن بھول گئے